یہ بجٹ کی ایک سیشن ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی ایس آئیسی والوں نے عمران خان صاحب کی ایک بڑی ساری تصویر جو ہے وہ رکھ چھوڑی وہاں پہ اور ظاہر ہے پھر تو تو میں میں ہوئی اوپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے بیچ پہ پڑی نہیں ہے کسی کی تصویر تو پڑی رہے آپ اپنا کام کرو مطلب آپ اپنے بیل پاس کرو دیکھیں صرف میں نے یہ دیکھا نہیں لیکن جو جتنا کو میں نے سنیا ہے نا میرا تاثر یہ قائم ہوئا ہے کہ ٹریجری بینچز نے بہت زیادتی کی ہے بہت زیادتی کیوں کی ہے یہ جو اجلاس ہوتا ہے نا ان کے ان کو پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمارے یہ پیسے جو ہیں ہمارے ٹیکس سے جاتے ہیں ان کی اٹینڈنس لگ گئی تھی کال کی انہوں نے پیسے بھی لیے کام بھی پورا نہیں کیا چلے گئے دوبارہ اجلاس ہوگا اسی چیز کے لیے اس کے یہ پھر پیسے لیں گے اسلام علیکم اسپیل شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں سر جی کیسے ہیں سر تھکا وہ ہوں لیکن آگے دو چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے ہفتے آگوں بہت فریش ملنے ہوں اور سر چھٹی دیکھیں سر سنسندے ہی کار ہے اور یہ آپ سیڈیٹی کرنا چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی اجازت ہلکا سا میں نے پھینک ہے یہ آڈینس کے لیے سپرائز ہوگا سر باقی جمعہ کو مرکو اور کافی چیزیں ہوئی ہیں جمعہ ویسے نیوز سائیکل میں درائی ڈے ہوتا ہے لیکن چیزیں زائر ہیں ہم کٹھی کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سر ایک میٹنگ ہوئی اسلامباد میں شباہ شریف صاحب چیئر کر رہے تھے جو سی ایف سی ہے ہمارا سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل اس کی میٹنگ تھی جس کے اندر آپ کی جو کریم آف دی کریم ہے آپ کی گورنمنٹ کی وہ پہنچی ہوئی تھی شباہ شریف صاحب سمیت ان کے دیگر وزراء تھے ملٹری ٹاپ براس تھی چیف منسٹرز تھے اس کے اندر ایک جو چیز جو تھوڑی سی لوگ کو اٹھکی اس کی تلریفیکیشن بھی ہم ابھی دیں گے کہ کی ٹیکر گورنمنٹ کے بھی تمام لوگ جو تھے مطلب میجر لوگ جو تھے شمشات صاحبہ گور جاز کاکڑ صاحب یہ سب جو تھے یہ بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے اور میٹنگ جیسے ہوتی ہیں یہ میٹنگ سب اچھا ہے سب بود ہے سب ٹھیک ہے ایسا ای ایف سی جو ہے وہ یہ بھی کر دے گا وہ بھی کر دے گا کچھ دیر بعد یہ بھی کر دے گا تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کو تھاپیاں دے کے میٹنگ ختم ہوگی بٹ کیر ٹیکر والی ایلمنمنٹ جو ہے لوگوں کو تھوڑا کھٹک رہا ہے بلکل وہ کھٹک رہا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ آپ پہلے دے دیں ایکسپلینیشن بھی کیا انہوں نے دی ہے ہا جی ایکسپلینیشن انہوں نے یہ دی ہے کیونکہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ جب بنی تھی تب بھی ایسا ای ایف سی کی چیزیں کیونکہ معاملات چل رہے تھے تو یہ بیسیکلی ایک ہم ان کا بھی اپنین چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں کیا ہوا ایسا ای ایف سی کی تمام چیزیں وہی دیکھ رہے تھے یا ابھی بھی ایسا ایف سی کی چیزیں انہوں نے دیکھ رہی ہے تو وہ اس لئے ان کو بلائیا تھا اچھی بات ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سو بیسیکلی جو پشلی کے ہماری کیٹر گورنمنٹ ہے وہ ٹیک کیر کر رہی تھی اس گورنمنٹ کی اور وہ ذمہ داریاں ہینڈ آور کر رہی تھے وہ ہینڈ آور کرتی اچھا بہ لیکن اس میں میں نے بیچ میں چلے باقی تو سمجھاتی ہے بیچ میں نے دیکھا سلنگی بھی نوٹس لے رہا ہے جی اچھا آہا ساری میں سلنگی صاحب کبھول گیا تھا کہ باقی سب ٹھیک ہے سلنگی صاحب کا تو برطور انفلمیشن نیسٹر تھا آپ دیکھیں وہاں سے تو انفلمیشن تو آنی نہیں کبھائی سر اس کا ایک جو اب اصل میں ٹوٹر سپیس اور باقی صافی کمیونٹی میں ایک ہے کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس سے جان نہیں چھوٹنی شاید شاید ہر تھوڑا تھوڑا ان کے اناثر جو ہیں وہ رہے موجودہ حکومت میں ایک یہ جو پاکستانی ٹیم کے دیسی کوچ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے کیا لکھ رہے ہوتے ہیں مجھے آج تک نہیں پتا کاغذر پینسل اور دوسرا کال سلنگی صاحب کیا لکھ رہے تھے وہ مجھے نہیں آج تک سر میں نوٹس لے اصل میں میں آپ تاپناہ جو مجھے لگا کہ وہ ہیں صافی برادری سے ہیں اس طرح سے تو اور جس زمانے میرے خیال میں انہوں نے سیکھا تب شورٹ ہینڈ ہوتا تھا تو شورٹ ہینڈ کا مجھے پتہ ہے ہر ساپی کہتے ہیں کہ چھوٹا نوٹ پینٹ اور بلکل پینسل نیاں تک پہنچی ہوئی تو اس سے نا وہ شورٹ ہینڈ میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے کہا چلو کہ نوٹ ہی بنالتے ہیں یا اب دیکھیں آپ پر میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بیزی تھے ان کی بیزی لکھ جو ہے اس کو آپ نظر اداس نہ کریں سر میں ہی دیکھتا ہوں کہ میرے تو بچے نہیں ہیں تو اگر ہو گئے اور آپ کے تو ہیں بڑے بدقسمت بچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کبھی بچہ تھوڑا سا جو بڑے ہو جائیں گے اور اگر وہ کہیں گے کہ میں نوٹس لینے جا رہا ہوں تو آپ نے کہنا ہے بیڈ اپ میں نہیں پتا ہے کہ نے تو نوٹس لینے جا رہے ہیں سر یہ دیکھیں سر اجولٹ یہ ایک ہے کدھر جا رہے ہیں سر میں نکلے دوست کی تو سر نوٹس لے کر آجا ہوں لیکن آپ نہیں اس پر چکمہ کھا سکتے نہیں سر وہ سکھٹ بھی نکلے جاتے تھے اور یا کوئر کام کرنے جاتے تھے سر بارہر آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو میں آپ کو اپنے دوست کا ایک مشہور کول ان کا اپتا دوں بڑے اچھے مارے دوست ہیں آپ بھی ملیں ان کو تو جب میرے بچے پیدا ہوا تو وہ مجھ سے نراز ہو گیا کہتے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے پھر میں نے کہا کیا ہوا ہے اس کا بڑا مزدار کہتے ہیں دنیا پھٹ رہی ہے اور تم بچے بچے کر رہے ہو کہتے ہیں یہاں پہ کوویڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ گرمی دیکھو کتنی اس دنے اندروں گرمی تھی اور دنیا پھٹنے لگی اور یہاں بچے کیا ہو رہے جی بچے پیدا ہو رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آئے ہاں نہیں ان کا concern بھی genuine ہے اور لیکن سر وہ بہرحال وہ تو ایک ہے نا وہ biological clog جب ٹک کرتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ basically مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ کبھی مرے نہ لیکن کیونکہ ابھی تک اس کا علاج نہیں نکالا گیا تو پھر next best thing is کہ آپ کا جو ہے نا DNA باہر چلتا پھرتا نظر آئے کہ آپ کو یہ لگے کہ اچھا میں نہیں رہوں گا لیکن DNA رہے گا ماشرے بچے سوٹی جو ہاں یہ جو ہے نا یہ ایک time آتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت young لوگ سن رہے ہوں گے جو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پاغل کس کا دل کرتا ہے بچے پیدا بچے پیدا کرنے کی چیز ہے ایک وقت آتا ہے ایک وقت آتا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ ہاں اور وہ آپ نے biological clock کا ذکر کیا ہے تو اس میں امریکہ کی طرح چلتے ہیں ایک تصفیر میں نے دیکھی کہ جو ایکٹر ہے روبرٹ نیرو وہ اسی سال کی ہیں اور ان کی گود میں ان کا دس ماہ کا بچے ہیں تو تو ان کی clock ٹھیک چل رہی ہے نہیں یہ تو خیر بہت اور یہ زیادہ بڑا جو میرے پاس sample ہے وہ امریکن rock stars اور actors اور یہی ہیں لیکن اگر آپ طویل عمر چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر تھوڑ کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد ایک نئی پیش کش مارکٹ میں دے دنی ہے اس کی وجہ یہ ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی body جو ہے نا اس کے بعد adapt کرتی ہے اپنے آپ کو اچھا یار یہ ایک میں نے نیا 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 دے دی ہے اب اس کو کچھ کر کے جانا ہے اب اس کا میں نے کچھ کر کے جانا ہے وہ اپنے آپ کو چلاتی ہے آگے اور بڑی بات ہے سر سر یہ آپ نے ایک تجھ دیت دی ہے اور یوت کو دے دی ہے کچھ بزرگان اگر سن رہے ہو تو انہوں نے سیاپا باد ہے پورے معاشرے میں اگر آپ نے بتا دی ہے ان کو آپ نے یہ چیابی دے دی ہے وہ تالہ بڑا غلط تو چلیں سر یہ SIFC کی حد تک بات رہی SIFC کی سر جس چیز کے اندر فنڈ لکھاؤ اور فینائنس لکھاؤ ہم اس کے ساتھ ہیں اگر پیسے آنے تو یس ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن وہی بات یہ کہ SIFC کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ریپیٹ نہیں ہم کریں گے وہ مسئلہ جاننے کے لیے آپ جو لاسٹ اپیسوڈ ایکانوائز کا آیا وہ دیکھ رہا ہے بلکل پلیز دیکھئے اچھے سر آگے چلتے ہیں کیونکہ ایکانوی ریٹیٹ باتیں ہوئیں ایک اور سٹیٹسٹک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پاکستان کی جو سیلریڈ کلاس ہیں انہوں نے پچھلے ٹیکس ہیئر میں دو سو چونسٹ اشاریہ تین بلین روپے ٹیکس میں دی جو کہ ہمارے ایکسپورٹرز اور ریٹیلر سے زیادہ ہے تو آپ کی سیلریڈ کلاس جو ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتی ہے اب مجھے بتائیں کہ ریلیف کس کو زیادہ ملتا ہے سر ریلیف تو ظاہر ہے ایکسپورٹر اور کاروباری حضرات کو ہی ملتا ہے لیکن سر ہونا بھی ایسی چاہیے دیکھئے بستہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کاروباری کو ریلیف نہ دیا اور اس نے انویسٹمنٹ کرنی چھوڑ دی تو وہ جو ابھی جاوب جنریشن ہے وہ بھی کھونی باندھ ہو جائے گی بلکہ یہاں جو جاوبز ابھی تک ہیں وہ بھی کام ہونا شروع ہو جائیں گی خیر زیادتی ہے مطلب یہ ہم نے مضبط پہلو ترکال دی ہے لیکن سر اصل میں جو سیلریڈ کلاس بندہ ہے اس کی زندگی جو وہ ٹاف ہے اس ویسے نہیں کہ اس کی نوکری وہ آپ کا میرا جو ہے نوکری کی تنخرہ کی لیکن مسئلہ ایک بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اب یہ پنجاب سینٹر کا یہ نیشنل لیول پہ ہے کہ اگر تو آپ کسی بہت ہی کورپرٹ ملٹینیشنل میں ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی پینک ہے یا کوئی ٹیل کو ہے یا کوئی بہت بڑی کمپنی ہے اس میں تو یہ تنخواہ مالا معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ سٹریملائنڈ ہی رہتا ہے کیونکہ انہوں نے دینا ہوتا ہے ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں کر سکتے جو آپ کے بہت ہی چھوٹے لیول پہ ایس ایم ای ٹائپ ہیں یا اور بزنسز ہیں ان کے اندر ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کام سے مستہ ان کو مستہ ہے کہ تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی سو جو بھی بزنس ہے جو کہ تنخواہ نہیں دے پاتا ٹائم پہ اس کے جو لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے بزنس کے اوپر بھی ہوتے ہیں کسی بندے کو تنخواہ نہیں ملے کیونکہ کام دل لگا کے تو نہیں کرے گا وہ کرتا رہے گا لیکن وہ پھر اس کی ایفرٹ جو ہے وہ سمجھ آدھی ہو جاتی اس کے اندر تو آئی ٹھنک سیلری کلاس کی اوپر اٹلیس ٹیکس تو ایڈ پوائنٹ کر جاتا ہے لیکن اگر وہ سیلری ہی نہ ملے اور ٹیکس چاہی جائے تو یہ بھی جاتی یہ بھی ہم نے دیکھا ہوتا یہ بلکل ہے اور بات یہ ہے کہ ظاہر ہے تنخواہ تو ٹائم پہ ہی ملنی چاہیے اور اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اس کا امپلائی جو ہے وہ کام نہیں کر رہا سہی تو آپ نکال دو تنخواہ روکنے کا کیا مقصد ہے سو تنخواہ تو اس کا کوئی مطلب اس میں سے کوئی مصبت پہلو بھی نہیں نکالا جائے اس کا تنخواہ ٹائم پہ لوگوں کو بہت اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچپن میں پہلے گھر میں بتایا جائے جس طرح گھر میں ہم تربیت کرتے ہیں وہ جو ہماری جتنی گھر کی تربیت ہے ہماری جتنی مدرسے کی تربیت ہے یہاں تک کہ ہماری جتنی سکول کی تربیت ہے اور حالانکہ ہمارے سکولز پہ ہمارے کالوجز یونیورسٹیز پہ بڑا یہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ تو پڑی تھی نا سوشل سائنسز یا کچھ اس قسم کی چیزیں معاشرتی علوم ٹھیک ہے آپ نے اور بھی مطلب اردو کی کتابیں پڑی ہیں آپ نے اسلامیات کی کتابیں پڑی ہیں آپ نے انگریزی پڑی ہیں اس میں کہاں پہ مجھے یہ بتائیں کس چپٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی جو جوب ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے مکمل یکسوئی سے کرنا ہے مجھے دنیا کی طریقی پہ سر ان فیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کام کا ہوموک کا سکول کی بات ہو رہی ہے ہوموک اور باقی چیزوں کا سٹرکچر ہی ایسا بنائے جاتا تھا میں اپنے زمانے کی بات کروں کہ وہ اتنا ٹھیر سارا کام ہوتا تھا کہ اگلا کہتا تھا یار کہ میں کچھ کر لوں گا گھر جا کے باقی سکول میں جب وہ والی کلاس آئی گی نا اس سے پہلے بریک ہوگی اس میں کر کے دے دوں گا یعنی کہ پروکیسٹنیشن والا جو الیمنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یکسوئی سے نہیں کرنا وہ الیمنٹ زیادہ تر آئرنی ہے کہ وہ ڈالا جاتا ہے بیچ میں نہ کہ آپ کو نو سے پانچ تک کا ٹائم دی اس میں کام ختم کرنا ہے کام آپ سے نہیں ختم ہو رہا یہ آپ کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے اور یہ میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ہوتے دیکھیا اور یہاں تک کہ یہ میں نے خود بھی فیس کیا اپنے کئی کاموں میں جو میں نے کر کے دیکھیں وہ جو امپلائی ہے نا وہ اس کی ایسی تربیت ہو گئی بھی ہے کہ سارا کچھ نہ نصیب ہے وہ آکے میند کرتا ہی نہیں ہے اور اس کو یہ پلکل پروانی ہوتی کہ اگر یہ میں کام ٹھیک طرح سے نہیں کروں گا تو یہ جو انسٹیوشن ہے یہ جو کمپنی ہے اس کو نقصان ہوگا یہ شاید کلیبز کر جائے گی یہ شاید نہیں رہے گی جب یہ نہیں رہے گی تو میری جوپ بھی نہیں رہے گی اس کا یہ ہے کہ یار مجھے تو نصیب سے ملی ہے اور یہ جب ختم ہو جائے گی تو میرا نصیب ہوگا تو ایک اور بھی ہو جائے گی سو بیسیکلی کچھ کرنا ہی نہیں ہے یہ مطلب مجموعی طور پر ہم سب کا میرا آپ کا یہ سب کا یہی مائنڈ فریم ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ جی یہ تو نصیب ہے وہ اگر چلنا مطلب میں نے کیوں کسی چیز کو چلانے کیلئے محنت کرنی ہے نصیب ہوگا تو کسٹمر خود ہی چال کے آ جائے گا اور اگر یہ بند ہو رہا ہے تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ کسی اور کا نصیب ہی نہیں اب وہ سب کچھ نصیب پر ڈال کے تو اب پاکستان میں کوئی کام مطلب بہت ہی کم لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور پھر بھی باتیں وہ ہوتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو بتایا حالات آگی بیچے ہوتا رہتیں اور بیچ میں آتا ہے کہ جی اب کیا بنے گا یہ ہو گیا اب لوگوں کا کیا بنے گا وہ ہو گیا اب لوگوں کا کیا بنا گا اچھا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کام ٹھیک طرح سے کر لیتے ہیں ان کی آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ کاری نہیں سکتے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کو جو کام دونا یہ ڈیلیور کرتا ہے اس کے پاس کبھی کام کی کلت نہیں ہوتی مسئلہ ہے ہی یہ کہ مجورٹی کام نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اس سے بڑا دنیا میں بڑے آدمی کی پچان یہ ہے اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہے یہ احمد جعویز صاحب کا جملہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا کام ہے کیا جو اپنا کام خوب کے کرتا ہے وہ بڑا آدمی ہے بہترین اور آپ نے سر یہ جو آپ نے نصیب والی بات کی کہ میرے خیال میں چلیں جو باسکٹ ہیں دو ایک محنت والی اور ایک نصیب والی اس کے انرے سارا کچھ اگر آپ نصیب والی میں ڈال دیں گے تو محنت والی ایلیمنٹ تو رہ گیا تو اس کا ایک بیلنس وہ بھی ٹھیک وہ بھی قابل قبول ہے اگر اس کا اپنے جو کہا ہے کہ بھئی کام تو صحیح طرح کرو جو بھی ہے کام کام ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی نے کہہ دی کہ یہ جو چیزیں اگر تم یہ کرو گے ایک پورا مہنت تو اس کے تمہیں پیسے ملیں گے پھر تو کام پھر تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں پھر تو آپ کرنا ہی کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ محنت کے بغیر تو آپ یہ کمپلین ہی نہ کر سکتے کہ نصیب نہیں تھا وہ تو آپ نے اپنا رول تو پلئی نہیں کیا تو پھر نصیب کو لیولا فیکٹر تو آنا ہی بات گی آنا ہی بات گی بلکل حالانکہ ہمیں دیکھ لیں حالانکہ ہم کو اتنا زیادہ کچھ کمار ہیں لیکن ہم لگے ہوئے سر یہ محنت ہے اور یہ ویسے تو ادھر ہی کام آئے گی اگر ہم ڈھیٹوں کی طرح لگے رہیں گے ادھر نہیں آئے گی تو کہیں ہو رہے گی یہ آئے گی ضائع کچھ نہیں ہوتا یہ بات بلکل صحیح تو سر آگے چلتے ایک آپ نے مجھے بھیجی جپانی اخبارات جو ہیں ان میں اب جو سیڈز ہوتے ہیں وہ ڈال کے بھیجے جائیں گے اخباروں کے اندر اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یوٹلائز کریں ان سے پلانٹیشن کریں کل بھی ہم نے بات کی تھی پودوں کی اسکولوں کی حد تک تو یہ جپان جو ہے ایک انہوں نے ون اپ کیا ہمیں جو کہہ رہے ہیں ہم اخباروں میں ڈال کے پیج میرے کار میں ہمارے اخبارات جو ہیں کیونکہ میرے کار میں ہمارے ملک میں آپ میں اور کچھ جو پرانے صافی ہیں ان کے لعبے تو اخبار کو پڑھتا ہوں آپ اور میں پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تو باقی اخبارات جو ہیں میری فیلڈ بھی آئیے تو بہتری نو بڑا آسان ہے اصل میں اس کی وجہ پڑھتا ہوں کیوں اخبار کے اندر آپ نے دیکھا بھرائی جو ہوتی ہے پیمفلٹس وغیرہ کی تو مسئلہ باری بات نہیں چھوٹا سا پیکٹ بنا دے اس میں سیڈز ڈال دیں اس کے شاید تھوڑا سا اس کا ایکسپلینر ڈال دیں اور جو دفتری ہوتے ہیں دفتری اس کو ٹیپ لگا دیں گے اصل یہاں اخبار کے اندر آپ کچھ بھی بیٹسکتے ہیں کیونکہ لیبر جو ہے ان کی وہ زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے آپ نے سکنا ہے آپ نے پرچہ تیار کرنا ہے اس کے اندر بھانڈ ڈال نہیں فولڈ کرنا ہے ایک کام کرو یہ پیکٹ ہے یہ بھی ٹیپ لگا دے وہ تھوڑے سا اس کے پیسے لے گا آپ روز کر سکتے ہیں یہ کمسلے والی بات یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ وہی صرف بات ہم نے کل کیونکہ بڑے طویل بات کی تھی تو وہ تو اسی لیے میرے ٹائم لائن پہ یہ خبر آگئی اور میں نے پھر آپ کو فورڈ کر رہا ہے صرف سن رہا ہے صرف فون سن رہا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ چپان جیسا ملک یہ کر رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ انہ وان جنگل ہے ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے کچھ سٹڈی کیا ہوگا کچھ دیکھا ہوگا کہ یار یہ دیکھو کچھ کمی نظر آرہی ہے تو کام کرو تو کام کرو مجھے تین ائرپورٹ ہے ٹوکیو کے اندر لیکن جب آپ مطلب وہ کمین ائرپورٹ اس کے اندر اترو اور اس کے بعد جب آپ شہر جانے کے لیے تو وہ ٹرین ہے سو وہ اب آپ ٹرین پہ جائی جا رہے ہو جائی جا رہے ہو شہر ہی نہیں آرہا وہ جنگل ہی رائٹ لیفٹ چلی جا رہا ہے وہ ادھر میں بریشان ہوگا میں نے کہا یہ شہر سے بار میں نے یہ کوئی اور شہر ہے جہاں پہ اندر نہیں ٹوکی ہو تو میں نے کہا شہر کدھر ہے انہوں نے کہا وہ یہ جنگل گزر کے تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا یہ منہ ہے نا ادھر نہیں کاٹ سکتا کوئی چکر نتی اگلی نہیں ہے سر ایسے آپ نے جپان شہر دیا میرا بہت دلنا چاہتے جپان ایک جگہ دیکھنے والی ضرور جانا چاہتے سر ادھر جا کے ٹوائلٹ کا ہی بڑا مزاد ہو ہر جگہ سے دہار آتی ہے اور اوپر سے میوزک بھی آن کر لے تو باہر تاکہ آواز نہ جائے اگر آپ لاؤڈ ہو سر یہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک چلیں آج بھی کرتے ہم بات میں کریں گے لیکن یہ بہت بڑا ٹوکی ہے کچھ لوگ طبیعتاً لاؤڈ ہوتے ہیں بولنے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی باقی سر آپ نے اخبار والی جو بات تو وہ آپ کو بتایا دستان میں اخبار لگوا لی ہے تو میں نے وہ گھر والوں نے اخبار والے کو کہا کہ جی اب نہ یہاں تے دیں اس نے تو ادھر لگوا لی ہے کیونکہ سر وہاں پڑتے سر اس بندے کی بات نے دل ہی توڑ دیا اس نے کہا کہ آپ بتا دیتی ہمیں تو پتا نہیں تھا میرے خیال تھا ادھر کا وینڈر ڈیفرنٹ ہوگا ہم نے یہاں کے وینڈر سے کروا لیا اس نے کہا میں ہی ادھر دیتا اتنے سالوں سے روزگار لگاوا تھا تو چلیں خیر کوئی بات نہیں میرا نا اتنا ہارٹ بریک ہوئے خیر ہے پھر اس کا روزگار بند ہو کیا کرے سر ہاکر برادری یہ بھی بایدوئے سر آپ کو کسی طرح بیٹھ کے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہاکروں علاقی سین ہوتا ہے اور ابھی تک ہمیں سسٹم میں لیکن یہ ٹھیک ہے سسٹم کیونکہ اب اخبار کی مطلب دیسٹریبیشن اتنی کام ہو گئی ہے تو یہ تو بہت اب لوگ پہلے فل ٹائم ہاکرز ہوتے تھے کام ہی ہوتا تھے کیونکہ اتنا اخبار ہوتا تھا دیسٹریبیوٹ کرتا اب وہ سارے ڈیول جوبز کرتے ہیں سر اب ویسے بھی ایک اور چیز پتے کہ پہلے جس طرح ایک اور چیز بھی تھی کہ اخبار چاہے گھروں پہ لوگ نہ بھی پڑھتے ہوں چاہے دفتروں میں نہ بھی پڑھتے ہوں اخبار نا بہت دفتروں میں تو تمام میں جاتا تھا اور کافی گھروں میں بھی جاتا تھا اور وہ بیسیکلی کہتا ہے جس طرح کافی ٹیبل بک ہوتی ہے کہ وہ آپ نے اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آگیا ہے اور آپ نے ویٹ تو وہ اخبار اٹھا لے گا تو وہ اخبار اٹھا لے گا اچھا اب یہ موبائل کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ کسی کو یہ پروانی ہے کہ ویٹ کرنا پڑا تو ہم نے اس کو کوئی انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرنی ہے مطلب پہلے آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے باتھروم کے اندر کامیکس ہیاں کو اس طرح کی تیندر ایک وہ شنینڈ آتا تھا جس کے اندر سالے سلو پڑے ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو کے ہے کیونکہ وہ جی موبائل ہی کر لے گا اور اس سے ساتھ مزائے باہر نکلے گا تو اس کو سب پتا ہوگا کہ نواز شریف نے کیا کی اثر داری نے کیا کی ایسے کوئی حیلت لیکن آپ ایک کام کریں جہاں پہ بھی آپ مصبچ ہو ضرور دیکھیں اچھا سر دوسرا اخبارات بلکل کام ہوتے رہی ہیں اور ان کے اندر مسئلہ یہ ایک ایسی پروڈٹ ہے جس کے اندر مزید جدد نہیں آسکتی آپ کچھ اور نہیں کر سکتے جس سے آپ آڈینس کو ٹریکٹ کریں آپ آرلائن سر کار تو سکتے ہیں سر کیا کریں سر یہ ہم سے مشورہ نہیں نہ کرتے پرابلم یہ ہے سر میں بیٹھا ہوں مجبتہ ہے سر گندے لطیفے چھاپے صرف فون پہ دیکھ لیں سر پھر بھی دیکھیں کچھ عرصے کے لیے ایک تنکہ لگے گا ٹھیک ہے کہ وہ جی فلانے اخبار میں گندے لطیفے آتے ہیں مطلب چھے آٹھ مینے لوگ لازمی خرید دیں گے اس کے بعد جب وہ اس کی دوبارہ اس کی کوئی انڈسٹری نہیں چل سکتے سر با بالکل سر گندر تیف ہے سر کچھ کل چھاپ دیتے ہیں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں ٹیسٹی ہو دیتے ہیں آہا آگے دیتے ہیں سر پنیاب اسیمبلی میں آج کے دن بڑھالا گلہ ہوا ہے مسئلے ہو گئے ووک آؤٹس ہو گئے اپوزیشن مینچز جو ہیں انہوں نے یہ بجٹ کی ایک سیشن ہو رہا تھا تو اس کے اندر پی ٹی آئی ایس آئی سی والوں نے عمران خان صاحب کی ایک بڑی ساری تصویر جو ہے وہ رکھ چھوڑی وہاں پہ اور ظاہر ہے پھر تو تو میں میں ہوئی اپوزیشن اور ٹریجری مینچز کے بیچ پہ تو یہ بڑی دیر بعد ہوا ہے ایسے کہ سپیکر کو پھر نون لکھ کی طرف سے کسی نے کہا کہ سر اے تے بند کراؤں نا وہ ایک کنویٹڈ بند ہے اس کی تصویر کیسے آسکتی تو اپوزیشن نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے ناس بھی کرنے کچھ کہا تو اتجاجن دو تین نون لیگ کے لوگ باہر گئے پھر کافی سارے چلے گئے باہر سو ٹریجری والوں نے ووک آؤٹ کر دیا اس چیز پہ کہ خان صاحب کی تصویر ہے تو صرف جو ہم بات کرتے تھے کہ یہ اپوزیشن والے جو ہیں یہ وفاق میں بھی اور صوبائی سیملیوں کے اندر بھی یہ رولا ٹوڈا لیں گے اور رولا آپ کے سامنے انہوں نے خان صاحب کی تصویر رکھ دی اور اس پہ نراز کی ہوگی سر ان کا مطلب آئینی جمہوری حق ہے رولا ڈالنا میرا تو یہ خیال ہے کہ بیسیکلی ٹریجری بینچز کو یہاں روضہ لگ رہا تھا یا انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی کسی ایک کے گھر کو دعوت ہوگی یہ اس لیے چھوڑ کے نکل گئے ادر ویس پڑھی نہیں ہے کسی کی تصویر تو پڑھی رہے آپ اپنا کام کرو مطلب آپ اپنے بل پاس کرو بجٹ کا سیشن ہے اچھا اسے میں ایک اور اچھی بات بتاؤ جب سب نے مجتبہ شاہرمان جو ہیں انہوں نے جا کے کہا یار واپس ہو بجٹ کا سیشن ہے سب کو ہونا ضروری ہے بات کرنی بحث کرنی اس کے اوپر اس کے بعد جو یہ بچر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے پقاعدہ پھر اپنے تحفظات جو اپنے مسائل ہیں بجٹ کے اندر وہ بھی بیان کی پی ٹی آئی نے اتجاج بھی کیا انہوں نے بجٹ کی اوپر بحث بھی کی پھر کروس ٹاک بھی ہوئی جس کے اندر نونلی نے کہا نہیں یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے اور تمام تر چیزوں کی اوپر گفتگو ہوئی ان فیکٹ اس کے اندر ایک چیز جو ہے جو کہ ایک مانورٹیز کے جو کرسچن ممبر ہیں نونلی کے انہوں نے تو مریم نواز کی یہ بات بھی کی کہ مریم نواز نے پہلی چیف منسٹر نے جنہوں نے ایسٹر کی اوپر کرسچن بہن بھائیوں کے لیے ہنڈرڈ میڈین کا پیکج جو ہے وہ بھی دی ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے تو میں صرف پوائنٹ بھی ہیں کہ بات شروع ہوگی تھی اتجاج بھی ہوا نرازگیاں بھی ہوئی لیکن پھر ایک سورٹ آف ڈیبیٹ بھی ہوئی ہوا ہے کہ ٹریجری بینچز نے بہت زیادتی کی ہے بہت زیادتی کیوں کی ہے یہ جو اجلاس ہوتا ہے نا ان کے ان کو پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمارے یہ پیسے جو ہیں ہمارے ٹیکس سے جاتے ہیں ان کی اٹینڈنس لگ گئی تھی کال کی انہوں نے پیسے بھی لیے کام بھی پورا نہیں کیا چلے گئے دوبارہ اجلاس ہوگا اسی چیز کے لیے اس کے یہ پھر پیسے لیں گے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا اتنا زور چلتا ہے کہ یہ پی ٹی وی کو کہہ کے عمر یوب خان کی سپیچ کٹوا سکتے ہیں تو ان کا اتنا زور نہیں چلتا کہ اگر ان کو پرابلم یہ ہے کہ جب یہ کل کو ریکارڈنگ سامنے آئے گی اس بحث کی تو اس میں عمران خان کی بڑی سی تصویر لگی ہوگی تو یہ وہاں پہ جو پی ٹی وی کا سوچر لگاویا ہے اس کو صرف اتنا سا نہیں کہہ سکتے کہ یار جہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے عمران خان کی وہ فریم کٹ نہ کرنا باقی تم کرتے رہو تو یہ جو ہے یہ چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے ہمارے پیسے بھی کھا گئے بیس بھی نہیں کی ادھر اب یہ دوبارہ بھی پیسے لیں گے میں تو اس میں ٹوٹلی ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دی ہے ٹریجڈی گرچز بلکل ووک آؤٹ نہیں کرنا چاہیئے تھا ہم رہا بیٹھ کے باگ کر سر باگے ہم نے پی ٹی وی کا کیا کہ بی ٹی وی کا جو سوچر ہے وہ نائنٹ نائنٹی تری سے خراب ہے سر وہ نہیں چلتا وہ ترانوے کا پڑا ہوئے اور وہی خراب ہے نائنٹ نائلی ہے جی میں ویسے ہی سر بہرحال یہ تو چلے اسیملی کے حد تک باتیں رہیں سر زداری صاحب آئے یہ خبروں میں تو زداری صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ ایز بطور پریزیڈنٹ جو ہے وہ آرٹیکل جو 248 ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دو عدد جو کیسے ہیں ان کے نائب کی طرف ان کے اندر پریزیڈنٹیل ایمیونٹی جو ہے وہ اپلائے کریں گے ان کے وکیل کی طرف سے اور وہ ایمیون ہو جائیں گے ان کیسے سے یہ ایک توشہ خانہ والا کیس ہے اور دوسرا ای تھنک ان کا وہ ہے ٹھٹھا وارٹر ٹھٹھا وارٹر سر یہ بلکہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے اس شو پہ کہا تھا جب یہ ابھی بنے نہیں تھے صدر اور ہم نے کہا تھے لیکن ہمیں یہ کچھ اعزازی سے دے دو اور اس کی وجہ ہی یہ تھی ہم نے تب بھی کہا تھا حکومت کوئی بھی آتی ہے عمران خان صاحب جب آئے تھے تو وہ اپنے مو سے کہتے تھے اور ان کے حواری اپنے مو سے کہتے تھے کہ ہم دس سال کے لیے آئے ہیں مشکل سے ساڑھے تین سال نکالے ہیں یہ والے تو اپنے مو سے کہہ رہے ہیں پانچ سال کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے جب بھی حکومت آتی ہے ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم ون پیج پہ ہیں تھوڑے دن بعد ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا علیہ دا پیج ہوتا ہے گلوسی میٹ فنش ہوتا ہے یہ جو ہے نا زبداری صاحب کو اندازہ تھا ہم نے اسی شو پہ کہا تھا کہ جب بھونے ہیں نا پھڑے جب پی ڈی ایم سے لڑائی ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو پھر بڑے چینجز ہونے ہیں پھر دوبارہ پرانے کیسز کھولنے ہیں پرانے کیسز میں پھر واپس آنا جانا شروع ہونا ہے اس میں یہ والی جو پورٹس ہے نا یہ پانچ سال بچا کے رکھیں گی کہ جو ہے نا پھیرے پریزیڈنٹ تھانے کے ادھر کے نیاب کے فلانے کے یہ بچتا ہو جائے الوی صاحب کو دیکھ لیں الوی صاحب مطلب تمام پی ٹی آئی کے ہی نمائندگی کرتے ہوئے بھی نہ نو میں ہی کے اندر کچھ تھا نہ کسی اور کیس میں نہ کچھ سائفر نہ کچھ توشہ نہ کچھ پوشہ کچھ بھی نہیں اور چپ چاپ وہ گھر چلے گئے اب ایزی ہیں وہ تو زہداری صاحب نے بھی یہ دیکھا ہو گئے یار کہ اہد تھی اور ویسے بھی ایز ای لاشٹ پوزیشن گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ سے بہتر مذہی کیا چیز ہے مذہب دیکھیں صاحب یہ تو ہم نے ازر نے بھی بات کی تھی کہ اس ملک میں دو لوگ جو ہے وہ فرسٹ کلاس ٹریبل کر سکتے ہیں چیف جسٹرس اور پریزیڈنٹ تو جیت کون رہے اس ٹائم زہداری صاحب جیتے ہیں ویسے بھی وہ دھونی والی بات ہم نے کل دھونی کی بھی جو بات کی تھی سو میں نے اس کا جا کے کل بیان پڑا سو دھونی نے کہا کہ مجھے سمجھ آگئے کہ میرا یہ جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ یہ آخری بیسیکلی آئی پیل ہے تو کہتا ہے میں بیلکنی میں نکلا اس نے یہ پرسوں سے پہلے فیصلہ ہی نہیں کیا کپتانی چھوڑنے کا کہتا ہے میں بیلکنی مجھے یہ پتا تھا کہ آخری ہے تو میں بیلکنی میں نکلا تو ایک دم سے پورے گراؤنڈ نے جو ہے میرا نام لینا شروع کر دیا تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ یہ میرا اگر آخری ہے تو میں اس کو انجوئے کیوں نہ کروں میں پریشر میں کیوں گزاروں دے ہو یار کپتانی کسی اور میں انجوئے کروں گا اور تھوڑے بہتی کپتانی بھی کرے گا بھی اس میں زہرت سے پوچھے گا دھونی جب کہے گا کہ فائن لیگ لے لو اور اس کو پیچھے کر دو تو کپتان آگے سے چھپ کر کے کھڑا رہے گا اس نے بحث ہی نہیں کرنی سر باقی جو آپ نے ذکر کیا کہ کیسز بار رہا حسن اور سین نواز کے بھی کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں تو ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو ویسے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے والد سب کو واپس لینے آئے کہ چلے ہمارے ساتھ چلے واپس لندن لیکن وہ کیسز کے لیے آئے تھے تو اس کا تو مطلب اگر کیسز ایزی ہو گئے ہیں تو اب وہ شاید رہیں یہاں پہ اور کوئی اپنا حصہ ڈالے چیز ہو گئے سر ظاہر ہے ویسے تو ابھی اپنا اپنا خیال ہی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اس بارے میں بیان تو نہیں دیا لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ وہ اب لے جائیں گے میاں صاحب کو اور یہ جو کیسز ختم ہونے والی بات ہے ان کو مبارک ہو ختم ہو گئے کیسز دوبارہ شروع بھی ہو سکتے ہیں تو بس میں کیا ہے مطلب یہ جہاں سے بھی فیصلہ آیا ہے یہ پھر اپیل ہو سکتی ہے کوئی کنسرن سٹیزن جا کے کہہ سکتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں یہ ٹھیک نہیں تھا سر اس ملک میں سر کیسز اور سماغ ختم نہیں ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں ساتھ ہیں ہمارے تو باقی سر خبریں ویسے تو بہت زیادہ ساری ہیں لیکن آج کے لیے میرے خیال نہیں ایک ایڈ کر رہا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی کانٹروورسی چل رہی ہے بہت ہی بےہودہ قسم کی اور وہ یہ ہے کہ جب یہ آئی پیل کے سیرمنی تھی آخری ہیں اس سے پہلے کی تو اس میں ان کو بلایا رزوان کو ان کو چیک دینا تھا میرے خال میں رنرز اب پھلا چیک تھا بڑا سارا ہوتا ہے بڑا سارا کارڈ بورڈ ٹائپ اور وہ نکوی صاحب نے دیا ہے انہوں نے بڑا ہس کھیل کے جھک جھک کے ان سے وہ ملے اور جب وہ جا رہے تھے کمنٹیٹر سے بات کرنے کے لیے پریزنٹر سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ پھینک دیا سٹیج کے نیچے تو اس پہ ہوا ہے کہ یہ دیکھا کہ یہ انہوں نے نکوی کی جو ہے نا اس کو بتایا ہے کہ تم فلانا نے بڑا ایسا کوئی چکر ہے نہیں یہ تمام پلیئرز یہاں تو ادھر کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ پریزنٹر پہ جانے سے پہلے آپ سے وہ پکڑ لیتا ہے اور ورنہ پھر آپ اس کو قریب جگہ پہ پھینک دیتے ہو میں نے یہ رزوان کو بھی پہلے کرتے دیکھا ہے میں نے یہ پاکستانی پچاس اور بندوں کو کرتے دیکھا ہے آسٹریلینز کو کرتے دیکھا ہے پوری دنیا یہی کرتے ہیں اس میں کوئی یہ والا تعلق تھا ہی نہیں اور یہ کرکٹر ہمارے جو ہے نا یہ نوٹ والے چکر میں ہوتے ہیں ان کا کوئی یہ کبھی کسی کو نراز کرتے ہی نہیں مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی کسی میں ایسے بالز پیدا ہوں کہ وہ کہے کہ میں نے نہیں فلانے سے لینا یا فلانے کو کرنا ایسے نہیں یہ نہیں کرتے سر آپ یہ دیکھیں کہ جن سے انہوں نے چیک ریسیف کیا وہ صرف پی سی بھی چیئرمن نہیں ہے فور انٹیریرمیسٹر بھی ہے تو آپ مجھے بات بتائیں کہ کیوں کوئی کیا کریں گا اس طرح سمی چیز مطلب بلکہ نہیں بے بکوفی ہوگی اور یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ کیسے نہیں ہوگا اور چیک دیکھیں وہ کبھی بڑا سا رہتا ہے اور اکورٹ لگتا ہے کہ آپ گئے ہیں جب اپنی بات کرنے کے چیزے تو آپ نے جو آپ کو پیسے ملیں وہ آپ نے نمائش کی ہوئی ان کی یہاں پر تو وہ بھی غلط لگتا ہے یہ میں نے پچاس پاکستانیوں کو اور پچاس انٹرنیشنل پریئرز کو خود کرتے دیکھا اور صرف اس کے علاوہ ایک اور کانٹروورسی جو فائنل کے بعد ہوئی جو اصل میں شائع نہیں ہوئی ہمارے ٹی وی سکرینز پہ اپنے پڑھ رہا تھا کہ جو کچھ چینلز ہیں انہوں نے وہ چیز دکھانا نہیں دکھائی یا دکھانا پسند نہیں کی ہاں یہ اثر میں اگین میں نے نا وہ نہیں دیکھا کیا کہتے ہیں خود لائیو ٹی وی پر نہیں دیکھی تھی میں نے میں نے جو تصویرے دیکھی ہیں ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تو وہ آ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی کومنٹس میں میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جی وہ ٹی وی نے نہیں دکھایا تو نہیں دکھایا ہوگا ملکہ کیا کر سکتے ہیں ان کی اپنی ایک پولیسی ہے وہ بھی کسی پولیسی کے اوپر اچھا پھر اس وقت ہو سکتا ہے پی سی بی کی طرف سے آرڈر ہوگی یار وہ نہ کرنا تو آزم خان مہین علی یہ ہوا تھا نا آپ یاد ہوگا کیونکہ آئی سی سی کی طرف سے ہمیں نہ نوٹس آجائے وہ نوٹس اس کی وجہ سے آپ کو نہ جرمان نہ ہو جائے ہمیں نہ جرمان نہ ہو جائے اس چکر میں ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا کہ پھر اس کے بارے میں کیوں نہیں یہ بات کرتے پھر وہ یہ یہ ہو کیوں نہیں کرتے پھر تم وہ کیوں نہیں کرتے اوہ بھئی تو خود کر لے یہ مجھے جو نا یہ اب بہت عجیب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ہر بندے کی جو آپ سے یہ ریکوائرمنٹ ہے نا کہ آپ اب یہ 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 بھی کرو بھئی آپ اگر کچھ کر رہے ہو تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں جو میرے خیال میں آپ کو کرنا چاہیے تو میں خود کر سکتا ہوں اس میں ایسا کون سا مطلب ہے آپ جنڈا کری دو سو اور پہ کہا جائے گا لے کے اپنی ویڈیو بنا لو جہاں مرضی اور میں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی تھا کہ ایک رمضان شو کے اوپر بھی یہی ٹیبیٹ چھیل بیٹھی تو کسی خاتون نے یہ فرمایا کہ جی کہ کرکٹ رہنے دیں اور کرکٹ کو پولٹسائز نہ کریں جو کہ ذرا سی irresponsible statement جی کرکٹ پولٹسائز ہمیشہ سے ہوئی ہے اور اگر کوئی کرکٹر جو ہے وہ مدب وہ تنقید شاید کر رہی تھی پلئیرز کی اوپر ان کو نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا تو بلکل چاہیے تھا ان کو اگر ان کو کرنا چاہیے ان کو ان کو اگر تو ذمہ داریاں اپنی خود ذمہ داری لیتے ہوئے اس یہ احساس ان کو ہے کہ یار گیم کریں گے تو ریپرکشنز ہوئیں گے اور اس کے باوجود بھی وہ کر رہے تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں دیکھیں یہ تو ہم نے جب آئی سی سی نے مسئلہ کیا تھا آزم خان کی درفتگا یا اور پلئیرز کی دفعہ تو ہم آئی سی سی کے خلاف بولے تھے بات یہ ہے کہ یہاں تو پھر اصول یہ قائم کریں کہ جی جو کرکٹر ہے نا وہ بریسٹ کینسر کا کاؤز بھی نہیں ٹیک اپ کرے گا وہ کوئی کاؤز ٹیک اپ کرے گئی نہیں نہیں پھر تو دیکھیں ایسے کار لیں نا سر سوری اپنی بات کٹ رہا ہوں کہ جو مین سپانسر ہے وہ ہے ایک ہاؤزنگ سسائیٹی ہے پارک ویو شاید پارک ویو سیٹی اگر تو اس میں سے ایک بھی پلوٹ جو ہے وہ متنازہ ہے یا ایک بھی شخص ہے اس کو بھی دلیوری نہیں ملی تو آپ وہ بھی نہیں لگا سکتے برمین اس کے پر ایسے کر لیں نا پھر تو اس کو کروس دو بورٹ کرے گا مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ سیلیکٹیڈ کام نہیں ہو سکتا اگر آپ کے سیلیکٹیڈ بول بیٹھے در سیلیکٹیڈ کام نہیں ہو سکتا اگر وہ اگر یہ ہے کہ یہ والا کاؤز ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور وہ والا نہیں کر سکتے نہیں ٹوٹلی پلیئر کی اپنی مرضی جو اس کے پر اور اس کے بعد آپ نے دکھانا ہے نہیں دکھانا ہم نو پرابل ہاں اس کے بعد تنقید اگر ہوگی تو ٹھیک ہے کیا ہے ہاں نہیں اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آئی سی سی اگر جرمانہ کرے گا ہم اس کے بارے میں کچھ کر تو نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم آئی سی سی کی مضمت کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو بہت مسئلہ ہے کہ ٹی وی نہیں دکھا رہے تو کوش ایشو نہیں ہے آپ سارے میچے جی اوٹی ٹی پہ آتے اوٹی ٹی پہ تو وہ جو بریک بھی ڈرنکس بریک بھی آ رہی ہوتی ہے سب کچھ آ رہا ہوتا ہے اوٹی ٹی پہ دیکھنا شروع کر دیں آپ مسئلہ حل کریں اور بیسکلی موبائل آپ کے پاس ہے ویڈیو بناو تصویر گھنچو اپلوڈ کرو لے ساتھ آج کی رضایت لیتے ہیں کل پتہ نہیں ہوتی ہوتی ہے نہیں ملکات ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا خدا فیس